روشنی سب کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہائیت رحم فرمانے والا ہے اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی بھلائی فلاح نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم ناظرین مہربان اسلام علیکم میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے الحمدللہ قرآن بنیادی ہمارا موضوع ہے گزشتہ ہفتے سے لے کر اب تک اور کل بھی الحمدللہ ہم نے اس پر بات کی آج بھی انشاءاللہ اس موضوع پر بات کریں گے آج قرآن کا اسلوب ہدایت اس موضوع پر انشاءاللہ بات کی جائے گی قرآن سے پہلے جتنے بھی صاحف سماوی نازل ہوئے اللہ کی طرف سے ہدایت نامیں جو جاری ہوئے وہ وقت کی ضرورت کو پورا کرتے ہوئے نازل ہوئے اور قرآن کریم جو نازل ہوا وہ ہر زمانے کے لیے نازل ہوا ہر اہد کے لیے نازل ہوا اور قرآن جو ہے بنیادی طور پر اس کا موضوع انسان ہے اور انسان کی ہدایت ہے انسان کی ہدایت کے لیے نازل ہوا اسی لیے فرمایا گیا خدل لناس کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے تو لوگ جس اہد کے بھی ہوں وہ اس سے ہدایت پاتے رہیں گے اب ہدایت کے اسالیب مختلف ہوا کرتے ہیں اور ہر اہد کے انسان جو ہیں ہر دور میں جو انسان آ رہے ہیں ان کے فہم اور سمجھنے اور سیکھنے کی صلاحیت مختلف ہوتی ہے اس اعتبار سے قرآن کا جو اسلوب ہے اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے اور قرآن کا جو اسلوب ہے وہ ہدایت کے حوالے سے وہ ایسا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی پڑھے اسے خاندہ فرد پڑھے یا ناخاندہ پڑھے قرآن کا یہ اجاز ہے کہ اللہ تعالی اس کے دل میں ہدایت کی روشنی ضرور ڈال دیتا ہے اگر وہ ایمان کے ساتھ اور اللہ پر کامل یقین کے ساتھ اللہ کی کتاب پڑھے تو آج اس حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے آج بہت اہم موضوع کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں قرآن کا اسلوب ہدایت آج ہمارست موجود ہیں ممتاز معروف علم دین علامہ لیاقت حسین عظری صاحب آپ متعدد پروگرامز میں انہیں دیکھتے ہیں منشور قرآن آپ کا ایک بہت معروف پروگرام جس میں قرآن کا وہ منشور آپ تک پہنچائے جاتا ہے کہ جو قرآن میں موجود ہے اور ہمارے ایمہ اور خطبہ ماشاءاللہ محراب و ممبر سے وہ تمام پیغامات آپ تک پہنچائے کرتے ہیں منشور قرآن کے نام سے علامہ لیاقت صاحب کا ایک پروگرام بہت معروف ہے آج میں تشریف فرمائیں انشاءاللہ بہت امدہ کلام فرمائیں گے اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آپ کے ساتھ تشریف فرمائے ہیں اہد حاضر کی ممتاز و معروف شخصیت ایک ایسے محقق ایک ایسے استاذ محترم جن کے سیکڑو تلامزہ پاکستان اور پاکستان سے باہر علم دین اور آسری علوم کی روشنی پھیلا رہے ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادی صاحب موجود ہیں ڈاکٹر صاحب اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اور علامہ صاحب ہوں یا ڈاکٹر صاحب ہوں ماشاءاللہ جب قرآن پر بات ہو تو بڑے مدلل انداز میں قرآن کی آیات مبارکہ کے ساتھ اور پورے حوالہ جات کے ساتھ ماشاءاللہ گفتو فرماتے ہیں آغاز کرتے ہیں کیا فرمائے گا قرآن کریم ہدایت کتاب ہدایت ہے تو اس میں ہدایت کا نزول جو ہے وہ میں چاہوں گا یہ فرمائے کس انداز میں نظر آتا ہے جی الحمدللہ رب العالمین و لعقبت اللہ المتقین و صلاة و السلام علی سید الانبیاری و المحسری اللہم صلح علی سیدنا مولانا محمد علی سیدنا مولانا محمد مبارک و سید محمد علی رئیس پہ جیسے کہ آپ نے آیت کریمہ کا جز پڑھا کہ یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے قرآن مجید فرقان حمید اسی آیت کریمہ کے اندر نزول کے مبارک مہینے کبھی ذکر کیا فرمایا کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اندر اللہ تعالی نے اس پاکیزہ کلام کو نازل فرمایا اور انزلناہو فی لیلت القدر کے اندر فرمایا کہ اس مبارک رات کے اندر نازل ہوا نزول قرآن دو طرح سے ہوا ہے ایک یکبارگی ہوا ہے جو اللہ تعالی نے لیلت القدر کے اندر نازل فرمایا اس کے لیے انزلنا کا لفظ استعمال کیا گیا اور ایک جو ہے نزل نزل تنزیل سے ہے کہ تنزیلا اے تدریجن آہستہ آہستہ جو تئیس سال کے عرصے میں آقای دو جہان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب انبر پر اللہ تعالی نے قرآن کو نازل فرمایا یہ نزول کے دو طریقے ہیں ایک یکبارگی اور ایک تدریجن اور یہ بھی قرآن مجید فرقان حمید کے نزول کا دوسری کتابوں سے مختلف ہے جیسے آپ نے حوالہ دیا کہ گزشتہ جتنی کتب ہیں کتب سماویہ ہیں سحائف ہیں وہ یکبارگی نازل ہوتے تھے جیسے کہ تورایت لینے کے لیے حضرت مصاری صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیتور پر تشریف لے گئے اور یکبارگی ان کو تورایت اتا کی گئے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو کتاب عطا فرمائی وہ تئیس سال کے عرصے کے اندر جیسے شان نزول ہوتے کوئی واقعہ ہوتا کوئی حادثہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے انبیاء علیہ وسلم جایا کرتے تھے یہاں محبوب جہاں تشریف لے جا رہے ہیں وہاں کلام جا رہا ہے وہی بلکل وہی پر قرآن مجید فرقان حمید اتر رہا ہے اس کے اندر دو تین چیزیں میں ذکر کروں گا کہ اس نزول جو تدریجن ہے یکبارگی نزول ہو گیا ایک تدریجن نزول ہوا اس کی وجوہات کے اندر ایک تو صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ چونکہ عرب ایک ایسا معاشرہ تھا کہ ان کی رسومات اور ایسی چیزوں کے اندر وہ جکڑے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ ان کو ان رسومات سے اور ان خرابیوں سے نکالا مثال کے طور پر شراب کے وہ رسیہ تھے تو فرمایا کہ فرمایا کہ وہ سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں اس میں کچھ منافع بھی ہیں لیکن اس کے اندر نقصان ہے فرمایا کہ آئیواللذین آمنوا لا تقربوا صلاة وانتم سکارا فرمایا نماز کے حالت میں شراب کے قریب نہ جاؤ آہستہ آہستہ تدریجن نزول ہوتا رہا اور اس کے بعد پھر آخر کے اندر جب آہستہ آہستہ وہ دور ہو گئے تو حکم آ گیا کہ اِنَّمَ الْخَمُرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابِ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَجْتَرِبُو فرمایا کہ بلکل عمل شیطان ہے رجس ہے اور ہر صورت کے اندر تو اس سے بچو تو تدریجن نزول کا آپ نے فرمایا کہ اسلوب نزول کیا ہے تو تدریجن والے جو اسلوب ہے اس کے اندر ایک یہ فائدہ دوسرا یہ ہے کہ اگر یک بارگی سارے کے سارے آکام آ جاتے ایک معاشرہ انپڑ تھا وہ سارے کے سارے آکامات کو ضبط نہ کر سکتے اور سارے کے سارے آکامات ان کے لئے بڑے ہی مشکل ہو جاتے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کا نزول ہوا تو جیسے آیتیں ناظر ہوتی تو حضور اس کو فورا پڑھنا شروع کرتے تو اب تبارک وطالہ نے آیت تار دی کہ لا تحرک بہی لسانک لتعجر بھی اے حبیب آپ جلدی کرتے ہوئے اپنی زبان کو نہ ہلائیں اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقْرْآنَ فَإِذَا قَرَعْنَاهُ فَتَّبِعَ قُرْآنَ فرمائے جب جبریل علیہ وسلم لے کر آئیں پسہ پڑھ دیا کریں باقی اس کو جمع کرنا اس کی تفسیر اس کا سب کچھ فرمایا کہ سب کچھ ہمارا کام ہے تو اسی طرح اس معاشرے کے اندر اگر یکبارگی سارا کچھ آ جاتا تو اس کو محفوظ نہیں کیا جا سکتا تھا اور ان کے لیے مشکل ترین ہو جاتا دوسری بڑی پیاری وجہ جو مفاصلین کرام نے ذکر فرمائی کہ دیکھیں یکبارگی نازل ہوا اور وہ جبریل علیہ وسلم جو کے رابط ہیں ایک سفارت کے طور پر اللہ تعالیٰ اور نبیوں کے درمیان وہ ایک بار آتے اور سلسلہ منقطع ہو جاتا لیکن یہاں تو اتنی بار آئے ہیں کہ شاید کسی نبی کے پاس اتنی بار جبریل علیہ وسلم نہیں ہے بار بار آتے رہے بار بار آتے رہے اور اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں اور جیسے حالات و واقعاتیں جیسے منافقین سیدہ عیشہ رضی اللہ تعالی انہا پر تعمت لگائی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اٹھارا آیات ان کی جو ہے تحارت کے اندر نازل فرما دیئے تو یہ دو انداز تھے نزول کے اور اس کے اندر جو تنزیل والا ہے تدریجن وہ سب سے زیادہ آسن تھا اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے یہ کلامت دیا بہت امداد یہ دو جو تدریجن جو ارشاد فرمایا اس کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھنے والوں نے کچھ اس انداز میں بھی کہا کہ بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نئیوں جبریل صدرہ چھوڑ کر یہ بھی ایک انداز ہے شکار ڈاک صاحب کیا فرمائے گا کہ انسانی فطرت کو پیش نظر رکھتے ہوئے قرآن کا جو طرز ہدایت ہے وہ کیسا ہے اس پر کیا فرمائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم جبلہ برادر محترام حضرت علامہ لیاقت عزیزی صاحب جامد برکاتہ علیہ نے بڑے خوبصورت پیرائے میں اور بڑے مختصر وقت میں بہت جامع گفتگو اور آپ نے بھی اپنے تمہیدی کلمات میں اس جانبی اشارہ فرمایا ہے میں یہ ارز کروں گا کہ قرآن کریم کا اسلوب کیا ہے طرز ہدایت کیا ہے طرز عمل کیا ہے طرز تخاطب کیا ہے اور کس طرح سے وہ معاشرت کو اپنے اعجاز نورانی کے ذریعے بدلنا چاہتا ہے اس کو دیکھنا ہے تو ذرا سا ہمیں آج کی زبان کو سمجھنا ہوگا کہ آج کا انسان قرآن کو کیسے سمجھتا ہے یا قرآن کو کیسے آج کی زبان میں سمجھایا جائے عام طور پر ہم گفتگو کرتے ہوئے بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ صاحب فلاں ملک میں یہ تحقیق ہوئی فلاں ملک کا محقق یہ کہتا ہے فلاں مدبر یہ کہتا ہے قرآن کریم نے تو بڑا ایک سیٹ فارمولا اور ایک سیٹ پیٹرن رکھا نہ کوئی لفظ داخل کیا جا سکتا ہے ایک ترتیب ہے اس کے اندر اور اس ترتیب کا سب سے بڑی خوبصورتی ہے کہ قرآن کے الفاظ خود بخود انسان سے مخاطب ہوتے ہیں اور خود بخود انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ قرآن ہے کیونکہ قرآن کے نورانی الفاظ سے دل از خود اس جانب راغب بھی ہوتا ہے جھکتا بھی اور اس میں شفاہ بھی ہے اب یہ جو انداز ہے اس انداز کو آپ کسی اور کتاب میں نہیں پائیں گے خدا نہ خواستہ مانع مرادی ہم سب مسلمانوں کے کبھی یہ نہیں ہوتی کہ ہم توریت، زبور، انجیل یا دیگر جو کتب ہیں آسمان کے اللہ تعالیٰ کے پیغامات ہیں ہم مسلمان کہیں اس کی توہین کر رہے ہوتے ہیں ایسا بھی کل نہیں ہے ہمارے قرآن جس سے ہماری محبت ہے قرآن یہ کہتا ہے کہ محبت کرو ان کتب سے یہ تو تذلیق کرتا ہے گزشتا کتب اور وہ کتب میرے نبی کی تذلیق کرتی تو ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے اور اس تعلق کو کہتے ہیں آج کی جو ریسرچ لینگویج ہے اس میں کہتے ہیں آن ورڈ ٹرانس میشن دیکھئے قرآن کی حقانیت کیسے ثابت ہوتی قرآن کی حقانیت ثابت ہوتی کہ قرآن کے جتنے الفاظ ہیں اور قرآن کے جتنی بنیادی استلاحات ہیں اگر ان کو اصل ان کتب میں دیکھیں جو آپ کو عبرانی کتب میں نظر آتی ہیں یا عبرانی زبانوں میں نظر آتی ہیں یا اسی طریقے سے اناجیر میں مٹا ہے لوکا ہے یوہنہ ہے ان میں اگر آپ دیکھیں تو قدر مشترک جہاں جہاں انسان کی بات ہے جہاں جہاں معاشرے کی بات ہے جہاں جہاں خیر کی بات ہے جہاں جہاں بھلائی کی بات ہے آپ یقین جانے ایسا رکھتا ہے کہ قرآن کریم کا ٹرانسلیشن یا وہاں پر ہے یا وہاں کا وہ پیغام بدلے ہو اسٹوپ کے اندر یہاں پر ہے اچھا ایک جانب تو یہ والی بات ہوئی اس کو ہم جب جس وقت یہ دیکھتے ہیں کہ تاریخ کے تسلسل میں تو دس اس کال ریسرچ مہتیڈالوجی اور یہ ریسرچ مہتیڈالوجی قرآن کریم کے اندر کسی فرد کی بنای ہوئی نہیں ہے کہ کسی نے آج ایک اسکلوب یا ایک انداز کسی کے ہدایت کے لیے بنایا کہ اس راستے پر چلو اور اس کے بعد یہ ہو جائے گا نہیں خالق نے مخلوق کو یہ بتلا دیا کہ اس میں نور کیسے ہے اور اس کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں اِنَّا نَحْنَا نَزَلَنَ ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ تو حفاظت بھی ہم نے کی ہے اس کی اب تم میں ہی رحمت ہے تو فاتو بھی صورت میں مثلی لیاؤ اگر تم میں دنیا کے کوئی کتاب افلاتون کی ریپبلک ہو ارستو کی ریپبلک ہو یا ارستو کی بنایوئی ایتکس ہو یا ارستو کی پیش کردہ تخیلات جو کتاب ہے جس کو آپ پالیٹکس کہتے ہیں یا تھام صاحب جانلہ کروسو کے بیان کردہ وہ اصول جن کو آج کے دور میں آپ بڑے فقریہ انداز سے شاہکار پیش کرتے ہیں کہ یہ فلسفے کے شاہکار ہیں لیکن قرآن کریم نے تو رہتی دنیا تک یہ بتلا دیا کہ اس کا اسکلوب ہدایت ایسا ہے کہ اس کا بتلائے ہوا کوئی ایک لفظ اور بنیادی ایک اصول منشور انسانیت کے خلاف نہ تھا نہ ہو سکتا ہے اور اگر ہو سکتا ہے تو بتلاو تم ثابت کر دو کہ کہیں کوئی غلطی ہوئی یا اس کی مثیل و مثال کوئی ایک شہر سلا کر دکھا دو اس نظریہ کے یعنی اس نظریہ کے برابر تو آنا بہت دور کے بات ہے اس نظریہ کے قریب تر بھی ہو اور نہیں ہوا افلاتون کا بتلا ہے اس کے بعد مجھے پتا ہے کہ وقفے پہ جانا ہے افلاتون نے پوری پورا زور لگا دیا مثالی ریاست پر لیکن مثالی ریاست آج سن دو ہزار سترہ تک میں پولٹیکل سائنٹسٹ کے اسسٹرز کرنا ہوں دنیا کے کسی حصے میں نہ بن سکی نہ کبھی بنی لیکن میرے نبی کے ایک جمبش عبرو سے مدینہ منورہ ایسا ہے کہ اس کے مٹی میں بھی خوشبو آگئے ایسی ریاست ہو تو ہو یہ قرآن کی وہ برکت ہے جو نہ کہیں دیکھی گئی نہ کہیں سنی گئی اور جو محبت وہاں نظر آتی ہے معاشرے کی یہ دنیا والوں نے جو معاشرہ بنایا قتل و غارت گریہ نفرت ہے حسد حقینا ہے لیکن میرے نبی کا معاشرہ ایسا ہے کہ اپنے گردنیں ایک دوسرے کے لئے کٹوار ہیں اور ان کے دلوں میں فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِ ان کے دلوں میں ایسی محبت ڈال دی کہ نبی کا چہرہ دیکھ کر اٹھتے ہیں اور یا نبی سلام علیکہ پڑھ کر سوٹے ہیں قرآن کا طرز ہدایت سے شروع کر کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مدینہ نبی کی فضائل تک پہنچ گئے ڈاکس صاحب ماشاءاللہ جس کا ذکر فرما رہے تھے اور یہ اشاق کا طریقہ کار ہے کہ جب قرآن کی بات کرتے ہیں تو صاحب قرآن کی بھی بات کرتے ہیں اور جب صاحب قرآن کی بات کرتے ہیں تو ودیدت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ضرور تذکرہ کرتے ہیں ناظرین مختصر سا وقت آئے وقت کے بعد لوٹیں گے مزید سوالات کو شامل کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا آپ نے اپنے کلمات آپ تک پہنچائے ہم نے انسانی فطرت کے پیش نظر جو طرز ہدایت ہے قرآن کا وہ جاننے کی کوشش کی اب انسان کے جو مختلف طبقات ہیں اور ان کی سوچ جو ہے اب عرب قبائل پر اگر آپ نظر ڈالیں اور تاریخ عرب کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس نویت کی سوچ ہوگی ان کی کس طرح کا طرز فکر ہوگا کس طرح کی سوچ ہوگی کہ جس میں نبی کریم علیہ السلام قرآن کریم کی آیات تلاوت فرما رہے ہیں اور ان تک پہنچ رہی ہیں کیا فرمایے گا اللہم صاحب میں اہم سوال کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کہ مختلف طبقات انسانی کی سوچ اور فکر اور ان کے حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے قرآن کریم کا جو اسلوب ہدایت ہے میں چاہوں گا اس پر کچھ کلام فرمایے گا لیکن بات یہ ہے کہ چونکہ قرآن مجید فرقان احمید ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا مرکز و معور ہے اقوام عالم کو دیکھیں اور عرب کے معاشرے کو دیکھیں عرب کے معاشرے کے اندر مختلف طبقات مختلف مزاج قرآن مجید فرقان احمید نے سب کو ہدایت فرام کی اور سب کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے کوئی امیر ہے غریب ہے شاہ ہے گدا ہے ہر اعتبار سے دوسرا میں ارز کروں گا کہ دیکھیں انسانی مزاج بھی لوگ سب بیٹھے ہوئے ہیں خاص طور پر جو عملی زندگی ہے اس کے اعتبار سے ان کے تجربات ہم سے زیادہ ہیں اور بہت سینئر ہیں ہم سے اور بڑا ان کا علمی اعتبار خاص طور پر جو جدید دنیا کے ساتھ امتزاج کرتے ہیں یہ بڑا خوبصورت اللہ نے ان کو بلکا عطا فرمایا ہوا دیکھیں انسانی مزاج کے اندر دیکھیں آپ رئیس بھائی کہ انسانی مزاج کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں انسان قرآن کہتا ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولَ انسان عجرت پسند ہے قَانَ الْإِنسَانُ قَفُورَ انسان جو ہے وہ ناشکرا ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ اَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلَ انسان اکثر طور پر جگڑالو ہوتا ہے قرآن مجید فرقان حمید دیکھیں انہو کان ظلومن جہولا انسان ظالم ہے اور جاہل ہے یہ انسان کی خرابیاں تھی اور خاص طور پر عرب معاشرے کے اندر ان انسانوں کے اندر بدرجہ اتم پڑی پائی جاتی تھی لوگ اس وقت لکھنا پڑنا جانتے تھے ایک انپڑ معاشرہ ہے ان کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں اور آسو خزرج کی لڑائیاں وہ اتنی زیادہ پھیلی ہوئی ہیں اس کے اندر قرآن اترتا ہے اللہ کا پاکیزہ کلام اترتا ہے قرآن مجید فرقان حمید لوگوں کی تربیت کرنا شروع کرتا ہے اور مختلف طبقات ہیں مختلف فطرت انسانی ہیں سب کو ملوز خاطر رکھ کر قرآن نے اپنی طرف متوجہ کیا اور کیسے متوجہ کیا ایسے متوجہ کیا کہ وہی لوگ دنیا کے امام بن گئے جو آپس میں دست و گریبان تھے جو آپس میں لڑ رہے تھے جو ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک کال اور سب یاد آیا آپ کو جب اللہ تعالیٰ نے اتنی لاکھوں مربع مل کے سلطانت عطا فرمائی تو فرمان لگے کہ ایک وقت وہ تھا کہ میرے والد چند اونٹ دے کر مجھے بیجتے تھے عمر سے وہ اوٹ بھی کابو نہیں آتی آج اللہ نے اتنی کہتے تھے یہ صدقہ ہے یہ صدقہ ہے آقا عدو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا یہ حضور کی تربیت تھی یہ قرآن مجید فرقان حمید نے اس انداز کے ساتھ حضور نے اللہ کے پاکیزہ کرام کے ساتھ تربیت کی کہ آج وہ دنیا کے امام بن گئے دنیا کے حکمران بن گئے دنیا پر بڑی خوبصورت قسم کی سلطرت بڑا خوبصورت قسم کا نظام وہی انسان جو کفور ہے جہول ہے عجولہ قرآن مجید فرقان حمید قرآن نے خاص طور پر اس کا ذکر بھی فرمایا 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 وہ وقت تو یاد کرو تم ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے فرمایا یہ قرآن اتر دا اللہ کا پیغام اتر دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ کی نعمت بن کے آئے فرمایا وہی دشمن ایک دوسرے کے دوست بن گئے ادفہ شر رکل شریف فرمایا کہ تمام چیزوں کو دور کر دیا اور وہی جو ادفہ مبین تھے وہ صدیق حمیم بن گیا تو قرآن مجید فرقان حمید نے تربیت کے اندر طبقات انسانی اور انسانی فطرت کو ملوز خاطر رکھ کر آج بھی میں صرف جلدی سے ایک جملہ کہوں گا دوٹسا بات کریں گے کہ آج بھی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی قرآن کے قرآن مجید فرقان حمید کے اسلوب کو ملوز خاطر رکھ کے ہدایت دیں تو ہمیں ان تمام چیزوں کو ملوز خاطر رکھنا پڑے گا زمانے کے ساتھ امتزاج کر کے اس کے مطابق ہمیں کرنا پڑے گا تاکہ لوگ قرآن کے زیادہ سے زیادہ قریب آسکے کیا کہنا اچھا ڈاکسر قرآن بیسیکلی کتابِ ہدایت ہے اب انسانی ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے اور یقین انہا آپ بھی میری بات کی ضرورت آئید کریں گے کہ سابقہ امتوں کا ذکر ان کا احوال یعنی قومِ سمود کا حوالہ لے لیں قومِ عاد کا حوالہ لے لیں قومِ لوت کا حوالہ لے لیں ان پر جو عذابات ہیں ان کا حوالہ آ جائے تو کس لیے ڈاکسر میں یہ چاہوں گا اس پر کچھ فرمائیے گا کہ کتابِ ہدایت میں گزشتہ امتوں کا ذکر اور ان کا احوال کیوں ضروری سمجھا گیا قرآنِ کریم کا جو اسلوب ہے اس میں کہیں آپ کو مثالیں ملیں گی کہیں اس میں اقوام کے عروج و زبال کی کہانیاں ملیں گی کہیں افراد کے باہمی ٹکراؤ یا معاشرتی تزادات کی نتیجے میں جو خرابیاں تھیں ان کی طرف اشارات ملیں گے کہیں جو مختلف امم ان کی بربادی کے اسباب ملیں گے اور کہیں کوئی چھوٹی سی چھوٹی آہستہ سے کہہ رہی ہوگی کہ یہ سلیمان جو یہاں سے گزر رہے درہا تم ان سے ہڑ جاؤ ایسا نہیں تمہیں کچھل دے نقصان پہنچے گزن پہنچے اور کہیں یہ عالم ہوگا کہ فاطح ابرو یا علی الابسار کہہ کر یہ اشارہ دیا جا رہا ہوگا کہ تمہارے پاس تو شاید یہ ذہن نہیں ہے کیونکہ تم وہ لوگوں کے جن کے لیے ہم کہتے ہیں وَلَاَسْرِ إِنَّا لِنسَانَا لَفِيْ خُسْر کہ تم خسارے میں اس لیے ہو کہ تم تو غور ہی نہیں کرتے تو تم کیا سمجھتے ہو تمہارے پاس عقل ہے کوئی شعور ہے کہ ہم نے کیسے برباد کیا قوم سمود کو لود کو اور کیسے ہم نے انبیاء اور رسول کو بھیجا اور پھر ان انبیاء اور رسول کے ذمہ یہ بات لگائی کہ ہر فرد کی اصلاح معاشرت کے لیے اس کے ذہن کو بدلو تاکہ وہ بغاوت کے طرف جو آمادہ ذہن ہے وہ اطاعت کے طرف راغب ہو جائے تو اطاعت و بغاوت کے بیچ میں جو فاصلہ ہے جس کو آپ کہتے ہیں سوپر ایگو جس کے اندر ایک انانیت ہوتی ہے اس معاشرے کو بدلنے کے لیے عموم سابقہ کا تذکرہ کیا اور پھر عمتوں کا جو تذکرہ قرآن کریم نے کیا ہے اس کو عام زبان میں یا آج کے زبان میں اگر آپ کہیں یا تحقیق کے زبان میں کہیں تو یہ کہلاتا ہے historical methodology یا اس کو ذرا سا آپ دیکھیں qualitative research اور quantitative research ان qualitative research اور quantitative research کو جو آج کے دور میں لوگ بیان کرتے ہیں کہ qualitative research کے اندر وہ کون سے عواملتے elements تھے جن کی وجہ سے تحقیق یا مفروضہ جو ہے وہ اپنے حتمی نتیجے تک نہیں پہنچ تکا قرآن نے آج کے انسان نے تحقیق کرنے کے بعد بھی اپنا حتمی نتیجہ یا جو اس کا framework کے وہ قائم نہیں کیا لیکن قرآن نے یہ بتلا دیا کہ دیکھو اس نے یہ کیا اس کا نتیجہ یہ ہوا اس نے یہ کیا اس کا نتیجہ یہ ہوا تو واقعہ اور نتیجہ اسی اعتبار سے صرف یہ نہیں کیا کہ کسی قوم کا نام لیا بلکہ انبیاء کے نام بھی بتلائے قوموں کے نام بھی بتلائے اور ان کے بربادی کے اسباب بھی بتلائے اور تم کیسے کامیاب ہو سکتے ہو تمہیں کامیابی کی طرف ہدایت کے راستے کے راستے لائن آف ڈائریکشن بھی بتلا دی ہے اور پھر اس کے بعد یہ کہہ دیا کہ تمہیں ہم نے عقل دے دی ہے تمہیں ہم نے فیصلے کی صلاحیت بھی دی ہے تمہیں اس بات کا بھی اختیار دیا کہ اب تم مکلف ہو اس کے باوجود بھی اگر تم نہیں جاتے کہاں پر انسان اپنے تکبر و نخوت کے اندر خدا کا یا رب کے جو نعمتیں ہیں اس کا انکار کرتا ہے تو فبیعیالہ ربکماتو کا زبان کہہ کر بھی اس کو مخاطب کیا جاتا ہے لیکن معنی مرادی کیا ہے ان سارے معاملات کی معنی مرادی یہ ہے کہ دیکھو تمہارے سامنے ہم نے سب کچھ بیان کر دیا ہے اب تم پر یہ ہے کہ تم اگر اس راہِ ہدایت پر چلو گے تو تمہارا وہ جو معاملہ الحمدللہ رب العالمین سے لے کر والدالین تک آتا ہے تو اس میں اپنے آپ کو تلاش کر لو کہ تم کس منزل کے طرف جا رہے ہیں اور تمہارا زندگی کا مطمئن نگاہ کیا ہے واہ 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 کیا بات یعنی پورے انسان کی زندگی کا خلاصہ اور نتیجہ الحمدللہ رب العالمین میں ہے مجھے ایک قول یاد آ رہا ہے گولد زہر کا گولد زہر ایک بہت بڑا لکھنے والا ہے اور قرآن پر اس نے کافی لکھا اس نے ایک جملہ لکھا اس نے یہ کہا ہے کہ میں یہ حیران ہوں کہ قرآن کریم کے جس جس پہلو کو میں دیکھتا ہوں کہیں مجھے تاریخ نظر آتی ہے کہیں نفسیات نظر آتی ہے کہیں امتوں کے مزاجوں کا آتا ہے یہاں تک کہ جو آج کا تاریخ دا ہے جن چیزوں سے ناواقف ہے لیکن جب وہ قرآن کا مطالعہ کرتا ہے تو اسے تاریخ میں ان واقعات کا بھی حوالہ ملتا ہے جن واقعات کا حوالہ آج کا مورخ تلاش کر رہا ہوتا ہے مختلف کتابوں میں تو بلا شبہ یہ کتاب حق بے انتہا معلوماتی ہے یہ جملہ گوڑ زہر نے اس وقت لکھے جس وقت مغرب کے اندر کشمکش تھی کہ کون سا مذہب یعنی سکول آف تھارٹ زندہ ہے اور کیوں ہے تو سب نے اس کو تلاش کیا اور اس نے جب یہ قرآن کے مطالعہ لکھا اور دین اسلام کے حقائق کو بیان کیا تو مغرب کے اندر ایک لہر دوڑی کہ مطالعہ کرو گوڑ زہر کے بعد ہی ہوگی ابتدائی لوگوں میں اور انٹریلسٹ لوگوں میں اور جب اس نے یہ سب کچھ لکھا تو اس کے بعد قرآن کریم بعد حوالے یہ آتے ہیں کہ قرآن کریم کو زیادہ پڑھا گیا زیادہ سمجھنے کی کوشش کی گئی یہاں تک کہ یہ جو سو بڑے مفکرین اور بڑے بڑے نو لوگ اپنے اوپر فخر کیا کرتے تھے وہ سارے کے سارے ترتیب بدل دی اور ان میں سب سے نمائی نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آیا کیا بات تو افلاتوں اور رستوں کو ہٹا کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو رکھا اور پھر ایک بات اور بھی ہے کہ ایسا تجھے خالق میں ترہ دار بنایا ہے یوسف کو ترہ طالب بنایا ہے کیا بات ہے تو قرآن ایسے یوسف کے ذریعے آ رہا ہے کہ جس کی زبان صرف اللہ کی زبان ہی کو بیان کرتی ہے واپ 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 کیا کہنے نظرین مثال کی طرف آئیں گے مثالیں ہم اگر دیکھیں قرآن کریم میں تو جا بجا مثالیں ملتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ مثال جو ہے وہ کسی کو کوئی بات سمجھانے کے لیے بہت موثر کردار ادا کرتی ہے اللہ حضور صاحب کیا فرمائے قرآن میں بھی ایک اس کا اسلوب ہدایت ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مثال نظر آتی ہیں مختلف جو ہے مثالیں اللہ تعالی جو ہے مثالوں کے ساتھ انسان کو انسان تک ہدایت پہنچا رہا ہے کیا فرمائے گے سوال دیکھیں بالکل مثال خارجی جو مثال ہوتی ہے وہ انسان کو سمجھانے کے لیے انسان کی تفہیم اور ہدایت کے لیے بہت زیادہ قریب ہوتی ہے اللہ تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں خود فرمایا فرمایا کہ ہم مثالوں کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ تم ان مثالوں کے ذریعے سمجھو اور اللہ تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر مختلف چیزوں کے مثالیں آتا فرمائی مثال کے طور پر سرعہ کاف کے اندر فرمایا فرمایا اللہ تعالی نے کہ دو شخص کی مثال دی اور ان کے پاس ایک کے پاس باغ ہے دو بھائیاں آپس میں ایک تکبر کرتا ہے اور ایک مسکین اور آجز ہوتا ہے اس مثال کے ذریعے سمجھا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس اللہ تعالی نے کو سلطنت دی ہے طاقت دی ہے تو وہ کبھی بھی غرود نہ کرے وہ خاص طور پر اس کے اندر یہ خاص جملہ کہتا ہے کہتا ہے کہ میں مال میں اور نفری کے اندر قوت میں تم سے زیادہ ہوں اسی طرح اللہ تعالی نے فرمایا کہ فرمایا جن لوگوں توریت دی گئی اور توریت کو انہوں نے اٹھایا نہیں اس کے وہ حامل نہیں بنے اس کا حق ادا نہیں کی فرمایا کہ ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے گدے پر بوجھ لانتی ہے فرمایا کہ جیسے ایک حمار پر جو ہے وہ بوجھ ڈال دیا گیا ہو اگر آپ اجازت امار حمد فرمایا تو ایک وقفہ ہے وقفے کے بعد انشاءاللہ اللہ اللہ حمد صاحب کی طرف لوٹیں گے اور پھر قرآن کی وہ مثالیں جو اشایت فرما رہے ہیں اس کو آپ کنٹینیو فرمائیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے قرآن کا اسلوب ہدایت آج ہمارے پروڈرام کا موضوع ہے اور سوال یہ تھا کہ امت مسلمہ کے لیے امثال القرآن جو ہے وہ کس طرح معاون ثابت ہو سکتا ہے فرمایے گا لیکن جیسے ہم گفتکو کر رہے تھے کہ قرآن مجید فرقان حمید کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے کوئی سٹوری بوک نہیں ہے قرآن مجید فرقان حمید نے جہاں امثال دی ہیں یا مثالیں اور واقعات کو ذکر کیا ہے وہ خاص طور پر عبرت کے لیے جیسے نور صاحب نے فرمایا فرمایا اے نظر والو اقل والو تم ان واقعات سے عبرت حاصل کرو نہ کہ صرف ایک سٹوری بوک اور ایک واقعات کے طور پر جو ہے قرآن مجید نے جہاں بھی واقعات کو بیان کیا اور یہ بھی دیکھیں آم کہ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر مکھی کی مثال دی ہے اور بیتِ انکبوت مکڑی کے جال کی مثال دی ہے فرمایا فرمایا سب سے کمزور ترین جو گھر ہے وہ مکڑی کا جال اور اس کا گھر ہے یہ کفار کو سمجھایا کہ تمہارے یہ جو دلائل ہیں اللہ تعالیٰ کے مقابل اور شرکیہ چیزوں کے یہ ایسے ہیں کہ جیسے مکڑی کا گھر ہے اور مکڑی کا جال ہے پوری پوری سورہ ہے مبارکہ ان کے نام پر رکھی ہے پھر اللہ تعالیٰ سورہ نحل ہے شہد کے مکھی کے نام پر سورہ نمل ہے چھوٹی کے نام پر تو کفار نے اعتراض کیا سورہ بقرہ کفار مکہ نے اعتراض کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے جو اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے مثال دیتا ہے تو رب تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یستحی آئی یدری بمثلم ما باعودتن فما فاقہا فرمایا اللہ تعالیٰ اس سیز کے اندر حیاء نہیں فرماتا کہ وہ کسی بھی چیز فرمایا کہ وہ مکڑی کے مثال دے مکھی کی مچھر کی کسی بھی چیز کی اصل مقصود ہے ہدایت پہنچانا اصل مقصود ہے سمجھانا اسی کے اندر فرمایا جیسے میں نے مثالوں کے اندر ذکر فرمایا دنیاوی زندگی کے مثال کے طور پر فرمایا فرمایا یہ جو دنیاوی تمہاری زندگی ہے اس کو تم دیکھو خارج کے اندر تو فرمایا اس کی مثال تمہیں میں دیتا ہوں خارج کے اندر تم دیکھتے ہو کہ آسمان سے بارش اترتی ہے دیکھیں رئیس میں لوگوں کو دنیاوی زندگی کی بے ثباتی کا بتایا فرمایا تم دیکھتے ہو آسمان سے بارش اترتی ہے سبزہ اکتا ہے ایک وقت ہوتا ہے بڑا سر سبز و شاداب نظر آتا ہے انسان کے نگاہوں کو بڑا بھاتا ہے پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہی سبزہ جو ہے وہ بالکل سوکی گھاس بن جائے اور ہواوں کے اندر اڑنے لگتی ہے فرمایا یہ مثال ہے تمہاری دنیاوی زندگی شباب ہوتا ہے جوانی ہوتی ہے گالوں کے لالی ہوتی ہے پھر بڑا پا آتا ہے ومن نعمن ہو ننکسو فی الخلق فرمایا کہ یہ سارے کے سارے نظام فرمایا یہ دنیاوی زندگی کی مثال تمہیں اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا پھر خاص طور پر ایک مثال دی فرمایا کہ فرمایا کہ جیسے اسی چراغ کو بجانا چاہتا ہے پھوکے مار کے فرمایا یہ مثال بھی ہے کہ یہ اللہ کے نور کو اللہ کے دین کو اپنے پھوکوں کے ذریعے اس چراغ کو بجانا چاہتے ہیں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی وَاللَّهُ مُتِمُ النُورِهِ وَلَوْ قَرِهَا الْقَافِرُونَ اللہ تبارک و تعالی اس نور کو مکمل کرے گا اور اس کی اللہ تبارک و تعالی تکمیل فرمائے گا تو پورے قرآن کے اندر دیکھیں بلکہ ہمارے بزرگوں نے باقاعدہ طور پر امثال القرآن باقاعدہ طور پر قرآن کے تمام امثال و واقعات کو ایک مقام پر جمع فرمایا ہے اور جمع فرما کے یہ خاص طور پر بتایا کہ قرآن کا اس طور پر ہدایت یہ ہے کہ ان مثالوں کے ذریعے خاص طور پر سمجھایا گیا میں نے ارز کیا کہ جیسے مثال ہوتی ہے وہ انسانی مزاج اور فطرت کے بہت زیادہ قریب ہوتی ہیں شاید کوئی اسلوب کوئی کلیہ انسان بھول جائے لیکن واقعہ اور مثال انسان نہیں بھولتا ہے قرآن نے اس فطرت انسانی اور انسانی مزاج اور انسانی جبلت کا خیال کرتے ہوئے جزشتہ امتوں کے واقعات اور سب چیز کو ذکر فرمایا فرمایا ہم نے ایسا نہیں کیا تم دیکھو گے کہ تمہارے من کے اندر جو ہے اور جو آفاق میں سنوریہم فی الافاقی و فی انفسیہم فرمایا تمہارے من میں اور آفاق میں جتنا کچھ ہے ہم نے ہر چیز کو ان آیات تیبات کے اندر جمع فرما دیئے ہیں فرمایا ہر چیز ہم نے اس کے اندر روشن بیان رکھا ہے لیکن اصل چیز یہ ہے ہماری قوم آج قرآن سے دور ہو گئی ہے اللہ کے پاکیزہ خلام سے دور ہو گئی ہے میں نے گزشتہ پورام کے اندر بھی بطور خاص یہ ذکر کیا تھا کہ آج دوسر دنیا کو تو چھوڑیں آج ہمارے محراب و ممبر پر قرآن نہیں پڑھا جاتا آج ہمارے گلیوں اور محلو کے اندر جو واز کی محافل ہوتی ہیں اس کے اندر دنیا جہان کے لطیفے بھی ہیں دنیا جہان کے چیزیں بھی ہیں لیکن نہیں ہے تو اللہ کا کلام زبانوں پر اللہ کا کلام نہیں اور ایک دوسرا جملہ میں خاص طور پر یہ کہوں گا کہ جہاں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن پڑھیں قرآن قرآن لیکن اقبال کہتے ہیں کہ قرآن کے ساتھ صاحب قرآن کی محبت بھی ضروری ہے اس لیے کہ یہ مصحف قرآن تمہارے ہاتھ میں ہیں اور وہ چلتا پھرتا قرآن تمہارے سامنے ہے کہ اللہ بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گمبد آب گین رنگ تیرے محیط میں حبا جناب انداز تخاتب ناظرین ہدایت کیلئے یہ ایک ایسی مرکزی چیز ہے جسے بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے قرآن اپنے مخاطبین سے کس انداز میں مخاطب ہوتا ہے میں چاہوں گا اس حوالے سے یہ بھی اسلوب اہدایت میں سے مجھے ایک بات یہاں داری تھی قبل اللہ صاحب جب افرور فرما رہے تھے اور خوبصورت نداز سے ماشاءاللہ تو اس بیچ کئی حوالے آئے اور لہرے کا مثال بھی آئی ہیں اور کئی انمانات بھی ذہن میں آئے تو مجھے ایک وہ جملہ یاد آ رہا ہے ایک بڑا مشہور اور انٹریسٹ ہے جان برا اور یہ انیس سو انتیس کی پیدائش ہے اور سن دوزار مجھے اس کا انتقال ہوا اس نے مطالعہ قرآن بہت زیادہ کیا اور اس نے قرآن کی نفسیات پر کام کیا ہے اور اس نفسیات میں اس نے یہ دیکھا ہے کہ کوئی شخص قرآن سے متاثر کیوں ہوتا ہے اس پہلو کا جائزہ نہیں ہے اس نے کہا ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن جب کوئی شخص پڑھتا ہے تو ایسا لگتا ہے جو جملہ ہے اس کا ایسا لگتا ہے کہ قرآن گفتگو کر رہا ہے اور وہ جو شخص جس سے وہ مخاطب ہے قرآن وہ شخص کو جواب دے رہا ہے ایک مقالبے کی فضاء ہے مقالبہ جس کو آپ کہتے ہیں ڈائیلوگ میترد اس ڈائیلوگ کے اندر جب کوئی فرد اپنے آپ کو کسی طریقے سے وابستہ کرتا ہے اس ڈائیلوگ سے پہوست کرتا ہے اپنے آپ کو تو پھر گویا وہ بقول اس کے جان برو کے ایسا لگتا ہے کہ جیسے رب کی پھر اس کے بعد جو عمومی طور پر مخاطبت کا انداز ہے قرآن کا اور جو ماشاءاللہ قبل اللہ مسلم نے اس طرح وشارہ فرمایا آپ نے بھی کئی دفعہ قرآن کریم کا جو مخاطبت کا انداز ہے وہ عمومی ہے لیکن جب وہ جو ایک عام جو اس طرح ہے فن میں اس طرح استعمال ہوتی عموم خصوص مطلق جب آپ اس طرف جاتے ہیں تو مخاطبت ان لوگوں سے جاتے ہیں جو اہل ایمان ہیں اور اہل قلب ہیں اور جن کے قلوب کو اللہ نے منور فرمایا ہے اس قرآن کی برکت و نور سے اب جو لوگ یہ جانتے ہیں کہ قرآن کا مخاطبت کا انداز کہا ہے تو قرآن کے مخاطبت کا انداز یہ ہے کہ کہیں وہ یہ وطلات ہے کہ انقریب تم دیکھو گے کہیں قرآن کے اندر اچھا عام طور پر قرآن کریم میں جب سمجھانے کی بات آتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا مائیں ماں کی محبت کو جس دیکھتے نا تو یہ ماں کی محبت ظاہر میں مثال میں بیان کر رہے نا لیکن سبحان اللہ اس رب کی ماں کی محبت کے ساتھ کیا مثال اس رب کی محبت کو دیکھیں وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنی دونوں باہیں کھول کر گیتا ہے میرے گھلے سے لگ جا دیکھ تو اگر یہ بھٹ گے گا تو تجھے میں کامیاب لوگوں میں شمار کر تجھے یہ دے دوں گا یہ دے دوں گا تجھے یہ نعمتیں دوں گا اور پھر اس کے باوجود بھی سب کچھ اگر نہیں کرتا تب بھی اگر ایک بار تو مجھ سے محبت کے ساتھ میری طرف دیکھ لے اور رغبت کے ساتھ معافی مانگ لے تو تجھے میں دنیاوی اور آسمانی اور اخراوی تمام نعمتوں سے بہرہ ورکن دوں گا اور یہ وہ بنیاد ہے قرآن کی کہ قرآن ایک ہی وقت میں وعید بھی بتلاتا ہے اور ایک پل کے اندر اسی آیت کے اندر اسی آیت کے اندر یہ نہیں کہ آپ انتظار کرو کہیں دور جاؤ نہیں وہی ہم تمہیں نعمتیں کبرا بھی دیں گے اسی کے فور بات کہتا ہے کہ ہاں تم اگر اس پر جاتے ہو تو لو ہم تمہارے لئے کائنات کی ہر نعمت کھول دیں گے یہاں تک کہ تم ان لوگوں میں ہو جاؤ گے جن کو ہم محبوبین میں شمار کرتے ہیں اور پھر یہ قرآن کا جو محبت کا انداز ہے آپ دیکھیں آپ ساری کتابیں پڑھ لیں میں بار بار کہتا ہوں توہین نہیں کرتے میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ جو لوگ انجیل کو اور توریت کو پڑھتے ہیں زبور کو پڑھتے ہیں ہم پیار کرتے ہیں ان کتابوں سے آپ ان کو بدلے ہوئی شکل میں پڑھ لیں یا ان کے قدیم نسخوں کے اندر اگر آپ لیوری آف کانگریس سے مل سکے تو پڑھئے آپ کو انداز ہوگا ایک بات کا آپ کو اندازہ ہوگا کہ دونوں میں ایک جس قدر مشترک ہے کہ مخاطبت معاشرے سے ہے لیکن قرآن کی جو محبت کا انداز ہے وہ آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا سبحان اللہ ڈاکس اپ بہت شکریہ دا کروں گا آپ کی تشریفہ آپ تشریفہ ناظرین آج قرآن کے اسلوب ہدایت کے حوالے سے بات ہوئی بہت امدہ انداز میں ہمارے دونوں مہمانہ نہیں گرامی نے مختلف جہتوں پر قائم کیے گئے سوالات مختلف زاویوں کے ساتھ پیش کی گئے سوالات کے بہت امدہ جوابات دیئے اور ضرورت اس بات کی اللہم صاحب نے بھی فرمایا ڈاکس صاحب نے بھی کہ ہمارا ایک تعلق قائم ہونا چاہیے قرآن کریم سے اس کے پیغام کے ساتھ ہمارا ایک تعلق ہونا چاہیے اور جب ایک تعلق قائم ہو جائے گا تو ایسا محسوس ہوگا کہ آپ کے ذہنوں پر دستک دینے وہ سوالات کے جوابات قرآن کریم آپ کو دے رہا ہے انشاءاللہ حاضر ہوں گے کل اجاز القرآن کے موضوع کے ساتھ اس موضوع پر انشاءاللہ کل پروگرام کریں گے کل تک کے لئے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی